فلم ٹائٹانک والا قیمتی ہار سوڈان میں ہے معزول صدر کی اہلیہ کے قبضے سے وہی ہار ملا تفتیش کار دنگ رہ گئے سوڈان کے معزول صدر عمر البشیر کی اہلیہ کو غیر قانونی دولت کا مجرم قرار دے دیا گیا استعداد بدنوانی اور عوامی فنڈز کے جرائم کی عدالت نے پندرہ جنوری دوہزار تئیس کو فیصلہ سنایا اور ان کے دو بینک اکاؤنٹس رلوٹی گئی رکوم سونے کے نمونے اور قیمتی پتھروں کو ضبط کرنے کا حکم دیا اس کے علاوہ عدالت نے سو ملین سوڈانی پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی عدالت کا کہنا تھا کہ مجرمہ نے بڑی دولت زرعی اور رہائشی زمینے قیمتی اشیاء اور قیمتی پتھر حاصل کیے تھے اور قانونی طریقوں سے ان چیزوں پر اپنی ملکیت ثابت کرنے میں ناکام رہی تھی اس غیر معمولی کیس میں دلچسپ موڑ اس وقت آیا جب تفتیشکار معزول صدر عمر البشیر کی اہلیہ کے ضبط کیے گئے موتی خیمتی پتھروں اور سامان کا جائزہ لے رہے تھے تفتیشی افسر اس وقت دنگ رہ گئے جب انہوں نے سامان میں مشہور ہارٹ آف دی اوشن سے ملتا جلتا ہار بھی دیکھا ہارٹ آف دی اوشن ہار ہالی وڈ کی مشہور فلم ٹائٹینک میں ہیروین کیٹ ونسٹ نے پہنا تھا اسے تاریخ کے مشہور ہاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے یہ اپنے کیونتی نیلے ہیرے سے پہچانا جاتا ہے دل کی شکل کا وہ ہیرہ سفید ہیرو سے گھرا ہوا ہے اس ہیرے کی قیمت بیس ملین ڈالر سے زیادہ بتائی جا رہی ہے عدالتی پوچھگش کے دوران وداد بابکر کا کہنا تھا کہ اس نے یہ زیورات اپنے مرہوم شوہر ابراہیم شمس الدین اور موجودہ عمر البشیر سے بطور توفہ حاصل کیے تھے ساتھ ہی اپنے دامادوں سے بھی تہائی فاصل کیے تھے غیر ملکی خبر اصادارے نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ جب عمر البشیر صدر تھے اس وقت غیر ملکی دوروں کے دوران وداد بابکر کو یہ قیمتی سمان بحیثیت خاتون اول توفے کے طور پر ملا تھا تاہم پروٹوکول کے مطابق اس قسم کا توفہ ذاتی نہیں ہوتا اور اسے ہرگز اپنے پاس نہیں رکھا جا سکتا رواج کے مطابق اسے کسی پرائیوٹ میوزیم میں رکھا جاتا ہے یہ صدر جمہوریہ کی تحویل میں ہوتا ہے تاہم ایک جیولوجیکل انجینئر نے بطور گواہ عدالت کو بتایا کہ جانچ کی ریپورٹ سے ثابت ہوا کہ سرخ اور سبز رنگ کے دو ٹکروں کے علاوہ کچھ قیمتی پتھر قدرتی موتی تھے وہ ضبط شدہ جواہرات کی قیمت کا تعیون کرنے سے کاثر ہے کیونکہ ان کی قیمت اس کی صلاحیت اور عملی تجربے سے زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں کوئی ایسی پارٹی موجود نہیں ہے جو ان قیمتی پتھروں کا جائزہ لے سکے ان کی قیمت کا تعیون یہاں نہیں بلکہ لندن اور دبائی میں سٹاک ایکسچینج اور ماہرین کے بین الاقوامی ہاؤسز کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج